ناظرین گوہرنواز سندو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جرنل پنجاب ایڈوکیٹ سپریم کورٹا پاکستان حاضر ہے خدمت ناظرین آج ایک اہم موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے اور کریمنل لوگ کے اندر اس کا بہت اہم رول ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جرم کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لا مشنری کو پورٹ انٹو موشن حرکت میں لانا اور حرکت میں لانے کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہیں وہ ہے ریجسٹریشن آف ایف ای آر یعنی پرچہ درج کروانا اور پرچہ درج کروانے کے بعد ہی اگلا تمام پروسیجر آگے فردر چلتا ہے انویسٹیگیشن ہوتی ہے ٹرائل ہوتا ہے لیکن آغاز جو ہے وہ پرچہ درج کروانے سے ہوتا ہے آج ہم پرچہ درج کروانے کے مختلف طریقوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ اس کے اوپر قانون کیا ہے دوسرا ساتھی ساتھ کیونکہ قانون میں مختلف اس قانون میں مختلف ٹائم کے اندر امینڈمنٹس آتی رہی ہیں پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ کے مختلف فیصلہ جات آتے رہے پھر ہائی کورس کے مختلف فیصلہ جات آتے رہے اب الٹی میٹ اس وقت رائجل وقت قانون کیا ہے ریجسٹریشن آف ایف ای آر کا کہ اگر پولیس والے جو ہیں وہ کسی شخص کا مقدمہ درج نہیں کرتے تو شہری کے پاس کیا حق ہے اور کیا پروسیجر ہے جس کے تحت وہ مقدمہ درج کروا سکتا ہے اس کا آج ہم نے ڈیٹیل سے جائزہ لینا ہے تو آج ہم بات کرتے ہیں کیونکہ فرسٹ سب سے پہلے تو کسی بھی کیس کو درج کروانے کے لیے کسی بھی شہری کو اپروچ کرنا ہے پولیس کو وہ ایسے جو کو درخواست دیں گے کہ وہ ہمارا مقدمہ درج کرے اس کے اندر تمام واقعے کی ڈیٹیل دی جائے گی جو وقوع ہوا جس طرح سے ہوا جس وقت ہوا کن گواہان کی مجودگی کے اندر ہوا یعنی کس کس نے دیکھا وہ تمام اور اس سے کیا نقصان ہوا کوئی زخمی ہوا کوئی قتل ہوا یا جو بھی واقعہ ہوا یا چوری ہوئی ڈکیٹی ہوئی یا کوئی چیک کا ہے تو وہ کس طرح سے ڈیس آنر ہوا تمام ڈیٹیل اس کے اندر دینی ہوگی ایف آئی آر کے اندر اس جو درخواست ہم دیں گے ایف آئی آر کے لیے وہی درخواست بعد کے اندر ایف آئی آر کا شکل اختیار کر لے گی تو لہٰذا وہ درخواست بہت اہم ہوتی ہے اس کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس درخواست کے اوپر پولیس والوں سے دائری نمبر لے لیا جائے وہ اوپر لکھ دیتے ہیں کہ اس کا دائری نمبر یعنی ریجسٹر کے اندر جس نمبر کے تحت وہ اندراج کرتے ہیں وہ اوپر لکھوا لینا چاہیے اگر وہ لکھنے سے انکار کریں تو بیسٹ ویہ یہ ہوتا ہے کہ آ کر کے اس کو بائی پوسٹ بیچ دیں ٹی سی ایس کے بیچ دیں تاکہ ایک ریکارڈ بن جائے کہ شہری نے وہ درخواست دیا اسائل نے درخواست جو ہے مطلقہ ایسے چو کو گزاری ہے فرڈیسٹریشن آف دی کیس وہ ایک ثبوت بن جائے گا اس کے بعد درخواست کے اندر جو بھی لکھی جائے کگنیزیبل اوفینسز ہونے چاہیے کگنیزیبل اوفینسز امراد قابل دست اندازی پولیس ہیں عام طور پر تین سال سے زیادہ سزا والے جو جرائم ہیں وہ قابل دست اندازی پولیس جرائم ہوتے ہیں تو جو کگنیزیبل اوفینس ہوگا اسی کے اوپر ہی افیار درج ہو سکتی اگر وہ کگنیزیبل نہیں ہوگا تو سمپل اس کی رپورٹ درج کرے گا پولیس والا لیکن انکار اس صورت میں بھی وہ شہری کو نہیں کر سکتا اس کی درخواست وہ لینے کا پاباند ہے اس کے بعد ذابطے کی کاروائی کرے گا اگر کگنیزیبل اوفینس ہے تو پرچہ درج کرے گا اگر کگنیزیبل اوفینس نہیں ہے تو پھر پرچہ نہیں درج کرے گا رپڑ درج کرے گا اور فردر اس کی انویسٹیگیشن کے لیے مجیسٹریٹ سے اجازت لے گا اب یہاں اگر آج کا ہمارا کیونکہ موضوع یہ ہے کہ اگر ریجسٹریشن اوف اوف ای آر پولیس والا نہیں کرتا تو پھر ہم نے کیا کرنا تو اس کے لیے قانون کے اندر کریمینل پروسیجر کورڈ کے اندر جسٹس اپ پیس کے سیکشن ہے جس کا جسٹس اپ پیس سے مراد یہ ایک جو ہے اہدہ ہے جو ہمارے سیشن ججز ہیں بنیادی طور پہ ان کو ایک سو فش جسٹس اپ پیس بھی قرار دیا گیا ہے کہ وہ جس ایریے کے اندر رہتے ہیں جو ان کی جورسڈکشن ہے اس کے اندر امن و امان کی نگرانی رکھنا پولیس والوں پہ نظر رکھنا جرائم پہ نظر رکھنا ہر چیز کی نگرانی کرنا ان کے ذمہ ہوتا ہے تو یہ اس کے تحت آگے سیشن ججز کو یہ بھی اختیار آسل ہے کہ وہ ایڈیشنل سیشن ججز اس کو بھی جسٹس اپیس مقرر کر سکتے ہیں لہٰذا جو جسٹس اپیس ہوتا ہے وہ اس ایریے کے اندر جس کے اندر یعنی سیشن ججز کا جو دائرہ اختیار ہے ذلے کے اندر وہ اس میں اگر کوئی شخص جھرم کر رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو گرفتار کر لے اور گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کرے اور اس کی وجوہات پولیس کو بتائے کہ کن وجوہات کی بنیاء پر اس شخص کو گرفتار کیا گیا دوسرا یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ ایسا کوئی شخص جرم کرنے والا ہے تو پولیس کو انفارم کر کے وہاں بلوا سکتا ہے اور اس جرم کو ہونے سے روک سکتا ہے اس طرح سے دونوں صورتوں میں مقصد یہ ہے کہ وہ یاں تیسرا یہ ہے اس میں کہ اگر نقص امن کا خطرہ ہے تو اس کے نقص امن کو روکنے کے لیے بھی وہ پولیس کو طلب کر سکتا ہے کہ آئے وہ آ کر کے تو تمام چیزوں کا جائزہ لیں اس کے علاوہ جسٹس آف پیس کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ کوئی کاغذار ڈاکومنٹس جو مجیسٹریٹ کا اختیار ہے تصدیق کرنا وہ بھی وہ تصدیق کر سکتا ہے تو جسٹس آف پیس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ یہ جسٹس آف پیس ہی آگے جا کے کسی بھی شہری کی درخواست سننے گا ارڈیسٹریشن آف کیس کے حوالے سے تو اب جسٹس آف پیس جو ہے اگر کوئی پولیس والا یعنی ایسے چو نگران جو ہوتا ہے اس کا پولیس ٹیشن کا وہ اگر انکار کر دیتا ہے پرچہ درج کرنے سے تو پھر اگلا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ دو آپشنز ہے اس کے اندر ایک آپشن ہے کہ آپ ہائر حرارکی میں پولیس والے جو ہیں یعنی ڈی پیو سی سی پیو آر پیو ایس پی اس کو درخواست دیتے ہیں دوسری آپشن آپ کے پاس یہ ہوتی ہے کہ اب جسٹس آف پیس کے پاس آ جاتے ہیں تو جسٹس آف پیس کو درخواست دیتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس آف پیس کو کس سیکشن کے تحرے درخواست دیتے ہیں تو اس کا یہ ہے کہ اکیس نومبر دوہزار دو کو تیسری امیڈمنٹ کی گئی تھی پاکستان کے کریمنل پروسیجر کورڈ کے اندر جس میں بائیس اے بائیس اے سیکس ڈالا گیا تھا سیکشن جس کے اندر یہ اختیار دیے گئے تھے کہ جسٹس آف پیس جو ہے اس کو اختیار حاصل ہوگا کہ جہاں کسی شہری کا پرچہ درج کگنیزیبل اوفینس بنتا ہے اور پلیس والا پرچہ درج نہیں کرتا تو یہ اختیار دیا گیا سیشن جاج کو ایس اے جسٹس آف پیس کی وہ ڈریکشن دے ریجسٹریشن آف کیس کے لیے دوسرا اختیار اس کے اندر دیا گیا ریجسٹریشن آف ایف ای آر کے لیے ڈریکشن دینے کا کہ اگر ریجسٹریشن آف ایف ای آر کا دوسرا دیا گیا انویسٹیگیشن چینج کرنے کا اختیار کہ اگر پولیس آرڈر کے تحت جو طریقہ کار دیا گیا ہے اگر پولیس والے اس کے تحت انویسٹیگیشن چینج نہیں کرتے تو پھر اختیار حاصل ہوگا سیشن جاج کو اگر پولیس کو انویسٹیگیشن چینج کرنے کے لیے ڈریکشن دے سکتا ہے اور دو تھرڈ میں یہ بتایا گیا ان جرنل کے جہاں کوئی کام کرنا تھا نگلیکٹ کر رہے ہیں فیلیر ہے ان کے پاس ان کے پارٹ کے اوپر یا کسی ڈیوٹی سے اکسیس کر رہے ہیں زیادہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی نوٹس لے کے جسٹریشن آف ایس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ڈریکشن دے سکتا ہے کسی بھی قسم کی تاکہ چیزیں جو ہیں اسی طرح اسی اختیار کو تیسرے والے کو اختیار کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ جسٹس اپیس جو وہ ہیرسمنٹ کی پٹیشنز کو بھی ڈیل کرتے ہیں اور ڈریکشن دیتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو ہیرس نہ کیا جائے یعنی اس کو پریشان نہ کیا جائے کسی غیر قانونی طریقے سے کسی شخص کو کسی شہری کو کسی سائل کو تانگ نہ کیا جائے تو یہ اس کے اندر امینڈمنٹ ڈال دی گئی اب آگے جا کے اس کے اندر ضروری نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ درخواست کا جائزہ لینا اب اس کا رول کیا ہے جسٹس اپیس کا جسٹس اپیس کا رول ہے کہ جب بھی کوئی پٹیشن آئے گی جسٹس اپیس کے پاس تو ضروری نہیں کہ وہ فوراں اس کے اوپر ڈریکشن جاری کر دے پلیس والوں کو کہ اس کے اوپر اندراج مقدمہ کریں نہیں بلکہ ایسے جسٹس اپیس اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس کا ڈٹیل کے ساتھ جائزہ لے گا درخواست کو پیروز کرے گا یعنی پڑے گا پڑھنے کے بعد دیکھے گا کہ کیا کگنی سیبل اوفینسز اس کے اندر بن رہے ہیں قابل دستاندازی پولیس اوفینسز جرائم بن رہے ہیں اگر بن رہے ہیں تو پھر وہ ڈریکشن دے گا پولیس کو کہ تو ریجسٹر آئے کیس اور سم ٹائم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پرچہ درج کرنے کے بعد ایف ای آر کی کاپی بھی کوٹ کے اندر آ کے داخل کریں جمع کروائیں لیکن اگر کگنی سیبل اوفینسز یا قابل دستاندازی پولیس جرائم درخواست کو پڑھنے کے بعد لگے کہ نہیں بن رہے تو پھر وہ پولیس کو سمپل ڈریکشن بھی کر سکتے ہیں کہ ذابطے کی کاروائی کریں یعنی ایسے جو کو ڈریکشن کر سکتے ہیں اس میں پرچے کا لفظ نہیں ہوگا کہ پرچہ یا ایف ای آر درج کریں بلکہ ذابطے کی کاروائی کا لفظ ہوگا کہ وہ اس کی رپٹ وغیرہ کریں مجسٹریٹ سے اجازت لیں اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں تو یعنی یہ پبندی نہیں ہے جسٹس اپیس کے لیے کہ وہ ہر صورت اندراج مقدمہ کا حکم کرے گا بلکہ وہ اسے انکار بھی کرنے کا حق آسل ہے جسٹس اپیس کو اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ جسٹس اپیس جو ہے وہ کن صورتوں کے اندر اگر فرض کریں وہ دیکھتا ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے کگنیزیبل یا قابل دست اندازی جرائم کا نہیں ہے اور وہ ڈریکشن پولیس کو بھی نہیں دینا چاہتا اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ پوٹیشن جو ہے میرٹ کی اوپر نہیں بنتی یا اپارنٹلی پرام آف شاید جیسے کہتے ہیں کہ یہ ایک جھوٹ پر مبنی پوٹیشن ہے تو اس کی تصدیق کے لیے بھی ایک طریقہ کار قانون نے دیا اس کے اندر یہ ہے کہ وہ ریپورٹ طلب کرے گا پولیس والوں سے جب بھی اس کے پاس پٹیشن آئے گی سب سے پہلے تو ریپورٹ کے اندر پولیس جو ہے اپنا موقف رکھے گی یعنی دوسری سائیڈ کا ایک موقف سامنے آ جائے گا اس سے اندازہ کرنے کے لیے جسٹس اپیس کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ حقائق کیا ہیں کس حد تک جو اگر کگنیزیبل فینس بن بھی رہا ہے تو ریپورٹ کیا کہہ رہی ہے اور اس کی سیچویشن کیا ہے اگر تمام حقائق کو دیکھے وہ آن دی فیس آف دی ریکٹ ہی جھوٹی لگے تو اس کے اوپر انکار کرنے کا بھی جسٹس اپیس کو حق آسل ایک اہم سوال اس کے اندر یہ بھی قانونی نقطہ ہے کہ سم ٹائم دوسری پارٹی کو یعنی جن کے خلاف درخواست ہوتی ہے ان کو جسٹس اپیس نہیں سنتا اور ان کو سنیں بغیر ہی ڈریکشن جاری کر دی جاتی ہے تو قانونی سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ لوگ جن کے خلاف ڈریکشن جاری کی جاتی ہے کیا ان کو بھی کوئی حق حاصل ہے کیا ان کو بھی سنا جانا چاہیے تو یہاں یہ جو قانون ہے کریمینل پروسیجر کورٹ کا اس دفعہ کے اندر اس بات کا کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ انہیں سنا جائے لیکن جو انٹرنیشنل لوہ ہے جس میں یہ طریقہ کار ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر کسی کو ہیرنگ کا رائٹ ملنا چاہیے آر ڈی آلٹرم پارٹرم کے نام سے یہ ہے فریز جس کے اندر یہ ہے کہ ہر شخص کو سنا جانا چاہیے اسے شنوائی ہونی چاہیے تاکہ اس کا موقع بھی سامنے آ سکے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر ان کو بھی سن لیا جائے لیکن یہ پبندی نہیں ہے جسٹس اپیس کے اوپر کہ وہ ان کو ضرور سنیں ایک اور نکتہ ہے کہ رپورٹ جب جسٹس اپیس طلب کرتا ہے پولیس والوں سے اگر پولیس والے جو ہیں وہ رپورٹ نہیں پیش کرتے اور کیا اس رپورٹ کے انتظار کے بغیر یا طلب کیے بغیر بھی جسٹس اپیس آرڈر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا یہ بھی اہم ایک قانونی نکتہ ہے تو اس کے اوپر بھی یہ ہے کہ جسٹس اپیس اس کے بغیر بھی حکم کر سکتا ہے لیکن اس کو اس کی سٹرونگ ریزنز دینی ہوگی کہ کیا وجوہات جن کے بنا کے اوپر اس نے پولیس والوں کے جواب کا انتظار نہیں کیا یا اس پروسیجر کو ڈاپٹ نہیں کیا یا دوسری طرف کا موقف جانے کی کوشش کیوں نہیں کی اس کی وجوہات دینی پڑیں گی یہ تمام ڈیڈیلز کو ہم بعد میں قانون کی نظر میں بھی تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر اور بھی قانونی نکتے جو ہیں ان کا جائزہ لیا جا سکتا ہے تو جیسے ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہر صورت ڈریکشن دینا ضروری نہیں ہے لیکن ریمڈی یہی ہے کہ آپ جسٹس اپیس کے پاس ہی جا سکتے ہیں اور وہی ریڈریس کر سکتا ہے یاد رہے کہ یہ جو تمام آرڈر ہوتے ہیں جسٹس اپیس کے یہ ان کے بعد پہلے جو اختیار ہوا کرتا تھا یہ ریٹ کے اندر آنریبل ہور ہائی کٹل ہور کا اختیار تھا اور یہ جو امینڈمنٹ کی گئی تھی دو سزار دو کے اندر اس کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ ہائی کٹ کے اندر بہت زیادہ راش ہو گیا تھا اور ریٹس بیشمار تھیں کام کا بہت برڈن ہائی کٹ کے اوپر آ گیا تھا جس کو کم کرنے کے لیے پھر نیچے یہ امینڈمنٹ کی گئی اس کے بعد اس کیس کے اوپر ڈیٹیلڈ لینڈ مارک ججمنٹ خزر ہیاد کیس کے اندر آئی جو پی ایل ڈی دو سر پانچ لہور فور سیون زیرو پیج کے اوپر پورٹ ہوئی جس کے اندر اس کے ہر ہر پہلو کا جائزہ لیا گیا کہ جسرس اپیس کا یہ جو اختیار ہے وہ ایڈمنسٹریٹر نیچر کا ہے اور یہ جوڈیشل نہیں ہے لیکن بعد کے اندر ہم ایک اور کیس بھی ڈسکس کریں گے جس کو کوئس ہے جوڈیشل کے طور پر بھی بعد میں یہ لیٹیسٹ ججمنٹ آگئی ہے سپریم کورٹہ پاکستان کی اس کا بھی میں آپ کو خوالہ دینگا باقی ہم دیکھیں گے کہ جو ہے وہ ایک اور نکتہ اس کے اندر دیکھنے والا ہے کہ اگر پولیس ایک رپورٹ جو سممٹ کرتی ہے جسرس اپیس کے پاس تو کیا ضروری ہے کہ جسرس اپیس اس رپورٹ کی روشنی میں ہی فیصلہ کرے اگر وہ کہتی ہے کہ یہ وقوع جو بیان کیا جا رہا ہے یا جو درخواست کے اندر سائل نے پیش کیا ہے یہ غلط ہے تو کیا جسرس اپیس پباند ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ اگری کرے یا اس مختلف بھی فیصلہ دے سکتا ہے تو اس کا انسر یہ ہے کہ جسرس اپیس اپنے مائنڈ کو اپلائی کرے گا اور اپلائی کرنے کے بعد ان کی اس چیز کو رپورٹ کو راد کر کے بھی اپنا انڈپینڈنٹ فیصلہ انڈپینڈنٹ مائنڈ کے ساتھ دے سکتا ہے جو تیسرا اس کے اندر ایک اور جو ہے کہ یہ جو ڈیلیگیشن آف پار ہے جو جسرس اپیس کے پاس ہے وہ ایسے چو کو بھی دے سکتا ہے لیکن وہ ہوگا ان صورتوں کے اندر کہ وہ ایسے چو کو فرض کرے ڈیریکشن کرتا ہے بہت سارے کیسز کے اندر جسرس اپیس جو ہیں یہ ڈیریکشن کر دیتے ہیں لیکن یہ ڈیریکشن کیونکہ اتنی واضح اور مؤثر نہیں ہوتی کیونکہ پولیس والے کے خلاف ہی تو سائل کمپلینٹ لے کر عدالت میں آتا ہے اگر اسے دوبارہ پولیس والے کے رحم و کرم کے اوپر ہی چھوڑ دینے تو پھر یہ بہت مشکل والا ہوتا ہے معاملہ کہ وہ کیس ریسٹر ہو سکے ساتھی ساتھ بات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز اس کے اندر ہے کہ کیا سیکنڈ ایف آئی آر کے لیے بھی ڈیریکشن دی جا سکتی اگر پہلے سے ایف آئی آر ہو گئی ہے اور کوئی دوسری پارٹی جو وارسان میں سے کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو پرچہ درچ ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا اور اصل حقائق مختلف تھے یا جو مجرم تھا وہی آکے مدعی بن گیا ہے اور خود دوسروں کے خلاف اس نے مقدمہ اندراج کرا کے اپنی کلیوری سے ہوشیاری کے ساتھ مقدمہ درج کروا دیا ہے اصل حقائق اور ہیں یا وہ اصل میں وہی ملزم تھا تو ایسی سیچویشن کے اندر جسٹرس آفیس کو کوئی چیز نہیں روکتی وہ سیکنڈ ایف آئی آر درج کرنے کا بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور سیکنڈ ایف آئی آر بھی اس کے اوپر درج ہو سکتی ہیں تو دوسرا 1972 لاہور فور نائنٹی تھی محمد انور بنا میسے جو پہلا میں نے آپ کو بتایا ہے کیس جو سب سے لینڈ مارک ججمنٹ جو اس کے اوپر چلتی آرہی تھی بڑے سالوں سے وہ پی ایل ڈی دوزار پانچ لاہور فور سیونٹی خیزر یاد کیس آسف صحید خوصہ صاحب کی ججمنٹ تو یہ انورا والا کیس 1972 میں اس سے بھی پہلے ہوا تھا جس میں تمام یہ کرائیٹیریاز جو ہیں ڈسکس کر دیے گئے تھے ڈٹیل کے ساتھ کہ کس طرح سے یہ معاملات چلیں گے آگے ایک اور اہم کیس جو ہے جو بشیرز کیس ہے جو پی ایل ڈی دوزار ساتھ سپریم کورٹ فائیو تھرٹی نائن ہے جس کے اندر کچھ پیرامیٹرز جو ہیں وہ آنریبل سپریم کورٹا پاکستان نے تیہ کر دیئے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ ایسے جو جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا ریسٹریشن آف کیس انڈر سیکشن ون ففٹی فور سی ایر پیسی وہ باؤنڈ ہے ایسے حالات کے اندر جہاں کگنیزیبل اوفینسس ہوں اس کو ہر صورت پرچہ درج کرنا چاہیے اگلی اس کے اندر بات یہ تھی کہ جو آثاریٹی ہے وہ ایسے چکو ویسٹ نہیں ہے کہ وہ انکواری کرے فائی آر کے یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی درخواست لے کے آجائے شہری اس کے پاس اس کے اپر وہ پہلے انویسٹیگیشن اور انکواری شروع کر دے اور بعد میں پرچہ درج کرے ایسا بھی ایسے چو کے پاس بلکل بھی اختیار نہیں ہے اچھا دوسرا یہ کہ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد غلط یا صحیح کا فیصلہ بعد میں ہوگا پہلے نہیں کیا جا سکتا تھارڈ اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اور اہم ایلیمنٹ جس کے اوپر ہم نے لگ بھی ویڈیو کی تھی کہ ارجسٹریشن اف ایف آر کا کسی طرح سے بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر آپ نے کسی شخص گرفتار کر لینے اس جیجمنٹ میں بھی یہ کہا گیا کہ کسی شخص کو گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کا انحصار ان ثبوتوں کے اوپر ہوگا اس سے شہادت کے اوپر ہوگا جو سامنے آئے گی پرچہ درج کرنے کے بعد اس کے بعد ایسا اس کا فیصلہ کرے گا کہ اس کو گرفتاری چاہیے یا نہیں چاہیے ایک اور اہم کیس یونس عباس کیس اس کے اندر آیا جس کے اندر جو پہلے سے چلیے آ رہی تھی روگلنگ پی ایل ڈی دوزار پانچ لہور فور سیون زیرو خیزر ہیاد کیس کے اندر اسے تھوڑا سا مختلف اس کیس کے اندر یونس عباس والے کیس کے اندر تھوڑا ڈیفرنٹ ویو لیا گیا اس کے اندر سپریم کورٹہ پاکستان نے کہا کہ یہ جو پروسیڈنگ ہوگی جسٹرس اپیس کے پاس یہ قواسائے جوڈیشل ہوگی یعنی ایڈمنسٹریٹر امنسٹریریل نہیں ہوگی بلکہ قواسائے جوڈیشل ہوگی جس کے اندر جسٹرس اپیس جو ہے وہ جواب بھی طلب کرتا ہے جس کے اندر وہ رپورٹ کو دیکھنے کے بعد اس کے حقائق کا بھی جیسا لیتا ہے ایک ہلکی پھلک انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے اپنا مائنڈ بھی پلائی کرتا ہے اور تمام چیزوں کو کرنے کے بعد ایک فیصلہ بھی دیتا ہے تو اس طرح سے ایک یہ ایک طرح کی قواسائے جوڈیشل پروسیڈنگ وہ کنڈکٹ کرتا ہے لیکن باقی تمام چیزوں کو جو خیزریات کیس کے اندر ڈیٹرمن ہوئی تھی ریجسٹریشن آف کیس کے حوالے سے اور جو پی ایل ڈی دوہزار ساتھ بشیر کیس میں ہوئی تھی ان چیزوں کو برقرار رکھا گیا اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں کیا گیا پھر ممرید کیس بھی آیا اس کے اوپر تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر جو سب سے ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے پولیس رپورٹ جو ہے اگر ریجیکٹ کرنی ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اندر ریسنس لازمن ہونی چاہیے کہ وہ کس بنیاد کے اوپر اس کو بھی ریجیکٹ کیا گیا ہے سپیکنگ آرڈر کرنا چاہیے جسس اپیس کو جو بھی وہ فیصلہ کرے تو منظور احمد ملک صاحب نے یونس عباس کیس کے اندر یہ ایک اور اہم نقطہ جو آج کل کنفیوین بھی چال رہی بہت سارے آپ نے دیکھا ماضی کے اندر اس کے اوپر سٹرائکس بھی کی بارز نے بارز نے سٹرائکس اس چیز کے اوپر کی کہ یونس عباس کیس کے اندر مسٹر جسس منظور ملک صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اضافی نوٹ لکھا تھا اضافی نوٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی شہری درخواست لے کے جائے گا ایسے چو کے پاس اور ایسے چوگر پرچہ درج نہیں کرتا تو وہ ایس پی کو درخواست دے گا اگر وہ ایس پی کو درخواست دیے بغیر جسس آفیس کے پاس آئے گا تو جسس آفیس اس کی درخواست کو انٹرٹین نہیں کرے گا اور اس کا اندراج مقدمہ کا کیس آگے نہیں چلے گا اس کے اوپر آپ نے دیکھا وکلا نے بہت زیادہ سٹرائکس کی پورے کنٹری کے اندر اور ہر جگہ کے اوپر کہ آپ اگر پولیس کے خلاف پولیس کے پاس ہی کسی شہری کو بے دیں گے تو اس سے انصاف ہونے کی کوئی مید نہیں ہے جو جسس آفیس کا اختیار ہے اگر ایسے چوہ ریجسٹر نہیں کرتا پرچہ تو وہ بحال رکھا جائے ایک اور کیس بھی بعد میں لہور ہائیکل لہور کے ایک سنگل بینچ نے اس کے اوپر عباد علی کیس کے اندر بھی اسی کو فالو کیا لیکن عباد علی والے کیس کو باقی جس اس نے اس کے اوپر اگری نہیں کیا اور اس کو جو مجودہ اونریبل جیج صاحب ہے ان کی ججمنٹ ایک رکورٹ ہوئی ہے تارک شک صاحب کی ججمنٹ تو جس کے اندر انہوں نے واضح طور پر اس چیز کو تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ ڈسکس کیا کہ کیونکہ وہ ایک اضافی نوٹ تھا اور ایک مجاریٹی جیجمنٹ نہیں تھی لہٰذا وہ بائنڈنگ نہیں ہے اور ایس پی کے پاس جائے بغیر بھی کوئی جیسے ساپیس کے پاس آتا ہے تو اس کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے تو لہٰذا وہ لوگ جو ایس پی کے پاس نہیں گئے اور انہوں نے پٹیشنز کی ہیں وہ بھی ویلڈ ہیں اس کے اندر بھی کوئی قانونی سکم نہیں ہے لیکن اگر کوئی گیا ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے وہ بھی ایک اپشن مجود رہتی ہے کہ اگر کوئی سینئرز کو درخواست دے کے ٹرائی کرنا چاہتا ہے وہ ایس پی ہو سکتا ہے سی سی پی ہو سکتا ہے آر پی ہو سکتا ہے اور وہ بھی اس چیز کو ریم ڈی کو ویل کرنے سے اگر ان کا پرچے کا اندراج ہوتا ہے تو وہ بھی اچھی چیز ہے اس میں بھی کوئی برائی کسی قسم کی نہیں ہے تو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ریجسٹریشن آف کیس کے حوالے سے تمام پہلو آپ کے سامنے رکھیں اس کے اندر جسٹس اپیس کا جو رول ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا تمام لیڈنگ کیس جتنے بھی چلے آرے ہیں نائنٹی سیونٹی ٹو سے لے کے اب تک جتنی بھی ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں اور جو لیٹیسٹ سیچویشن ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیئے کہ کن چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا ریجسٹریشن آف کیس چینج آف انویسٹیگیشن اور ساتھ ہی ساتھ ہیرسمنٹ کی پیٹیشنوں کو بھی لیکن ایک نکتہ آخر کے اوپر میں اور اضافہ کر دوں کہ کچھ لوگ پیٹیشنز داخل کرتے ہیں کہ کوئی مزید سیکشن جو ہے وہ کامیہ زیادہ کیا جائے یعنی ڈیلیٹ کر دیا جائے یا اس کے اندر اضافہ کر دیا جائے پولیس نے صحیح طرح سے نہیں لگایا تو یہ پیٹیشن جو ہے اس کا اختیار جسٹس آفیس کو نہیں ہے بلکہ پراسیکیوٹر جرنل کا یہ اختیار ہے اور اگر پراسیکیوٹر جرنل جو ہے وہ نہیں کرتا یا کرتا ہے کوئی ایک تو اس کو ٹرائل کوٹ دیکھ سکتی ہے جسٹس آفیس اس کو نہیں دیکھ سکتا تو امید ہے آج کی ہماری جو ملوماتی ویڈیو ہیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی میرا یوٹیوب چینل نیڈ آف تی ٹائم ویڈ گوھر صندوق کو سبسکرائب کریں گے اور ہم انشاءاللہ ڈیلی رات نو بجے لائیو آپ سے میں مخاطب ہوا کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اویرنیس کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے یہ جاری رہے اور تمام شہری جو ہیں اپنے حقوق اور اپنے لائیبلٹیز کو جان کے جئیں اور ایک طاقتور شہری کے طور پر اپنا جو ہے فرائز انجام دیں ریاست کے لیے اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کے لیے بھی موثر ثابت ہوں تو اب اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا آپ کے خدا حافظ thank you so much